موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات جو میں اپنی طور پر سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کے موجودہ حالات میں خصوصا ہماری ریاست مہاراشترہ میں مسلمانوں کو کانگریس پارٹی یا راشتروادی کانگریس پارٹی جیسی سیکیولر پارٹی کے ساتھ رہنا ضروری ہے ورنہ اگر ہم ٹھیک ہے ہر پارٹی میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ کانگریس پارٹی نے مسلمانوں کے تمام مسائل حل کر دیئے یا کانگریس پارٹی مسلمانوں کی بہت بڑی مسیحہ ہے ایسا میں نہیں کہتا لیکن اس کے باوجود بھی مہاراشترہ میں ہمیں اگر بی جے پی کو اور بی جے پی جیسی فرخہ پرست طاقتوں کو اگر شکست دینا ہے تو ہم کو کانگریس اور کانگریس جیسی جو پارٹیاں ہیں سیکیولر پارٹیاں راشتروادی کانگریس اور کانگریس کا ساتھ دے کر اس کو کھڑے کرنا چاہیے اسی لئے میں نے حالات خراب ہونے کے باوجود میں نے جو ہے اپنی امیدواری کا اظہار کیا ہے اور میں نے امیدواری کا اظہار میں نے ابتدا میں بہت جلدی ایسا نہیں کیا میں نے پہلے عاشق چوان صاحب سے ملاقات کی ان سے یہ ساری باتوں پر تفسرہ کیا گفتگو کی اور اس کے بعد میں نے پارٹی آفیس میں جو ہے درخواست دی اور اس کا جو ہے اس کی ابتدا عمل میں آئی عام طور پر کانگریس کے اوپر الدام لگایا جاتا ہے کہ انہیں پڑی لکھی خیادت کو ابرنے نہیں دیتی ایسی کئی مثالیں ہیں ناندھر کیوں دیکھا جائے تو مقبل ظلیم صاحب ہے ایڈوکیٹ عبدالکریم صدیقی صاحب ہے اور دوسرے جو کم تعلیمی آفتہ لوگ ہیں انہوں نے پارٹی کے اوپر بہت کچھ سماس سیوہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا اس کے باوجود بھی ایسے شفی احمد خوریشی صاحب کو دیکھا جا سکتا جنہوں نے کارپوریشن کے الیکشن میں اچھا کام کیا پھر اس کے باوجود ان کی ٹکٹ کو نظر انداز کر دیا اتنا سب ہونے کے بعد بھی آپ کانگریس سے کیا توخور رکھتے ہیں دیکھئے یہ جن دو تین ناموں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے میری نظر میں تو کانگریس پارٹی کی خیادت نے ان تینوں دونوں تینوں صاحبین کو اللہ کے فضل سے اچھا موقع دیا شفی احمد خوریشی صاحب جو ڈپٹی میئر بنے وہ اسی لیے بنے کہ بھئی ایک مسلم تعلیمی آفتہ فرد ہیں اور اسی لیے پارٹی نے ان کو ڈپٹی میئر کے عہدے پہ نامزد کیا مقبول سلیم صاحب کو بھی پارٹی میں اللہ کے فضل سے کافی موقع ملے سنڈیکیٹ بینک کے چیئرمن وہ رہے میفکو کے چیئرمن وہ رہے اب یہ صحیح ہے کہ عملی خیادت جسے کہتے ہیں نتخابات کی خیادت میں انہیں موقع نہیں ملا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کانگریس پارٹی تعلیمی آفتہ لوگوں کو بھارنا ہی نہیں چاہتی ہے ایسا نہیں تعلیمی آفتہ لوگوں کی بھی ایک کمزوری ہے کہ وہ اپنا زیادہ وقت پارٹی کے لیے دے کر جس طرح کی الیکشن کی سیاست ہوتی ہے اتفاقا ہوا ہے یہ سب الیکشن کی سیاست سے تھوڑا دور رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ہوا لیکن کانگریس پارٹی نے جان بوچ کر مسلم تعلیمی آفتہ لوگوں کو دور رکھا یہ جو الزام ہے میری نظر میں یہ الزام پورا صحیح نہیں ہے کیونکہ کانگریس پارٹی نے ہی جو ہے شفی احمد خریشی کو ڈپٹی میر بنایا کانگریس پارٹی نے ہی جو ہے مقبول سلیم صاحب کو جیسا میں نے ابھی کہا یہ اہدے دیئے کانگریس پارٹی نے ہی جو ہے آج بھی جو ہے بلدیا میں وہ جو بچی ہے عرشیہ نام کی ڈاکٹر ہے اس کو محلہ بال کلیان سمیتی کی ڈپٹی چیئرمن بنائے ہیں چیئر پرسن بنائے ہیں اس کے بعد اس کے پہلے الیکشن میں بھی جو ہے کچھ ڈاکٹر ڈاکٹر کاو سر مرہوما جو تھی ہمارے ڈاکٹر خریشی صاحب کی بھتی جی ان کو بھی ٹکٹ دیا تھا تو تھوڑا بہت جو ہے پڑے لکھے لوگوں کی یعنی زیادہ شمولیت نہیں ہونے کی وجہ سے بھی ویسا ہوا ہے سر ویسے آپ کا فیملی بیگراؤن پیشے تدریس سے جھڑا ہوا ہے کئی طلبہ کو آپ نے اچھے اچھے ادھو تک پہنچائے خود بھی آپ وقالت کرتے ہیں پھر سیاست میں آ کر آپ اسمبلی کا الیکشن لڑکر اسمبلی میں جانے کے بعد آپ کیا آپ نہ وہاں ایم رکھتے ہیں نہیں میں پیشے یعنی درس و تدریس سے وابستہ تھا کلاسس لیا کرتا تھا اب میں پچھلے تقریباً تیس پینتیس سالوں سے وقالت کر رہا ہوں یہ بات صحیح ہے اور لیکن یہ سب کرتے ہوئے یہ تو میرے شخصی میرے اپنے پروفیشنز ہیں یہ تو میرے پیشے ہیں لیکن ان کے علاوہ میں نے ہمیشہ آج تقریباً پینتیس سالوں سے میں نے ملت کے لیے جب بھی کوئی موقع رہا میں نے اپنی خدمات انجام دی ناندیڑ میں مسلم متحدہ محاس کا خیام میری کوششوں کی وجہ سے جماعت اسلامی آفیس پر ہوا ناندیڑ میں مسلم ایڈوکیٹس فورم کا خیام اور اس کا کام میری یعنی تحریک پر ہوا میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں اکیلا اس کا حق دار ہوں کریڈٹ لیتا ہوں سب لوگوں نے اس میں کام کیا لیکن اس کی ابتدہ اس کا انیشیئٹو میں نے لیا ناندیڑ میں ایسے بہت سے کام ہیں جو اللہ نے مجھ سے کروائے ہیں نیشنل آئی ٹی آئی نام کا جو آئی ٹی آئی آج چلتا ہے آج ناندیڑ میں کسی ادارے کو بلی آئی کی جانب سے اتنی بڑی زمین نہیں ہے میں نے اشک چوان صاحب سے بلکل بازابتہ زد کر کے جھگڑا کر کے وہ زمین جو ہے سو ادارے کو دلوائی آج وہاں پر ایک بڑا ادارہ بڑی بلڈنگ چل رہی ہے اللہ کے فضل سے تو ایسے بہت سے کام ہیں جو میں نے کیے ہیں اور خدمتِ خلق کی نیت سے کہ بھئے اللہ تعالی نے مجھے کچھ صلاحیت دی ہے تو میں اس صلاحیت کا استعمال کر کے کچھ قوم کی خدمت کروں اور آسمبلی میں جانے کے بعد بھی میری یہی خواہش رہے گی کہ میری ملت میری قوم میرے ملک کے لوگ میرے دوسرے ہندو بھائی بھی دلید بھائی بھی ان کے لیے بھی میں تو ہر جگہ دہات میں جاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ آپ لوگوں کو بھاجہ پر شیوسے نا جیسے فرخہ پرست تنظیمیں جو ہیں وہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں ہندو بھائیوں کو کہہ رہا ہوں میں یہ ہر دہات میں تقریباً پچیس تیس دہات کا دورہ میں نے کیا ہے ابحال میں یہ پندرہ دنوں میں اور ہر دہات میں میں نے یہ کہا کہ یہ جو فرخہ پرست طاقتیں ہیں مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ کو صرف مسلمانوں سے ڈرا کر یا مسلمانوں کو دیش دروہی وغیرہ جیسا آتنکوادی بتا کر آپ کے اوٹ لے رہے ہیں لیکن آپ کو ایک غریب ہندو کو ایک غریب ہندو کسان کو ایک متوسط طبخے کے ہندو آدمی کو یہ بی جے پی اور فرخہ پرست طاقتوں نے کیا دیا یہ دس سالوں میں الٹا جو بڑے بڑے یعنی سنتکار ہیں بڑے بڑے جن کو عام زبان میں ادیوک پتی کہتے ہیں وہ جو ہے کروڑ پتی سے عرب پتی عرب پتی سے خرب پتی ہوئے اس بات کو ہمارے ہندو بھائیوں تک سمجھانے کی ضرورت ہے تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے اللہ موقع دیتا ہے اور میں جو ہے اسیمبلی میں جاتا ہوں تو یہ بات بھی میں جو ہے ہمارے ہندو بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا ساتھ ہی ساتھ دلیت مسلم ہندو تمام لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے ان کے جو مسائل ہیں ان کو اسمبلی میں اٹھاتے ہوئے ان کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا اس لئے میں نے یہ امیدواری کی کا اظہار کیا روٹ کا گنی دیکھا جائے تو جہاں سے آپ نے ٹکٹ مانگا ہے وہاں پر مسلمان کی دیداد اچھی ہے لیکن آپ کو ہندو وڑ بھی چاہیے چونکہ آنے میں آئی سی صورت میں آپ کے تعلقات اور آپ کے پیشے جو سابقہ میں آپ کر چکے ہیں اس کا آپ کو کتنا بینیفٹ ملیں گا اور آپ کے روابی طور لوگوں سے کیسے ہیں جن سے آپ اوٹ کی توقع دیکھئے میں جس بھی ناندر زلے کی حد تک میں اور میرے بڑے بھائی الہاج کیٹی صدیقی صاحب جو ہیں ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں سابقہ کے کلاسس جو پڑھایا کرتے تھے تو ہمارے پاس پچھنو اٹھنو فیصد نینینو فیصد ہندو بچے پڑھا کرتے تھے اور دہات کے بچے ہوا کرتے تھے وہ انیس سو تیرسٹ سے ایک عرصہ دراز تک ہم لوگ کلاسس لیتے رہے میں بھی پندرہ سال مسلسل کلاسس لیا ہوں وکالت بھی کرتا تھا کلاسس بھی لیتا تھا شروع میں صرف کلاسس لیتا تھا بعد میں وکالت شروع کیا اور وکالت اور کلاسس دونوں کیا میں نے تو اس کی وجہ سے آج میں جس بھی دہات میں جاتا ہوں تو مجھے ہندو، مراتھا دیگر OBC، دلیت ایسے جو ہے یعنی لوگ جو آج سینئر ہو گئے ہیں بڑی عمر کے ہو گئے ہیں وہ لوگ مجھے خود ہو کے کہتے ہیں کہ سر ہم آپ کے سٹوڈنٹ ہیں کچھ دہاتوں میں جاتا ہوں تو لوگ خود ہو کے کہتے ہیں کہ سر ہم آپ کے جو ہے کلائنٹ رہ چکے ہیں تو اس کی وجہ سے مجھے اللہ کے فضل سے یعنی کسی بھی دہات میں کسی بھی ہندو یعنی گاؤں میں میرے لئے پہچان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں یہ نہیں کہوں گا میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں کہوں گا کہ پھر سب لوگ مجھے اوڈ دیں گے آج کل ماحول بہت خراب ہے آج کل بہت غلط فہمیاں پیدا کی جا چکی ہیں مسلمانوں کے تعلق سے غیر مسلم بھائیوں میں بہت زیادہ انہیں نفرت بھر دی گئی ہے تو اس کی وجہ سے میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگ مجھے اوڈ دیں گے کوئی میرا طالب علم ہے کوئی میرا سٹوڈنٹ ہے تو مجھے اوڈ دے گا ہی ایسا میں نہیں سمجھتا نہیں کہتا لیکن میں جب جا کے اس کو جب سمجھاؤں گا تو وہ میری بات پر یقین کرے گا جو غلط فہمیاں اس کے پاس مسلمانوں کے تعلق سے ہیں جو فرقہ پرست طاقتوں نے جو اس کے دلوں میں جو غلط باتیں بٹھائی ہیں میں جب اس سے بات کروں گا تو وہ میری بات پر یقین کرے گا اور یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آئے گی مکمل نہ سہی کچھ حد تک ضرور تبدیلی آئے گی اور مجھے مخابلتاً دیگر امید واران کے مجھے ہندو بھائیوں کے دلیت بھائیوں کے اور دیگر طبخے کے لوگوں کے اوٹ مخابلتاً کہہ رہا ہوں میں مجھے زیادہ ملنے کا خوی امکان ہے عشتہ آٹھ دنوں سے آٹھ پندہ دنوں سے آپ مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں اور وہاں کا ماحول وہاں کا کانگریس کے تعلق سے ماحول کیسا ہے اب یہ جو دہاتوں کے دورے ہو رہے ہیں اس میں میں نے تو اب یہ دیکھا کہ بھئی جتنے غیر مسلم لوگ خاص طرح سے مراتھا کمیونٹی کے لوگ اس کے بعد جو ہے لنگائت سماج کے لوگ اس کے بعد دلیت سماج کے لوگ اس کے بعد دھنگر ہٹکر اس ٹائپ کے او بی سی کے لوگ اس میں جو لوگ ہم سے مل رہے ہیں ظاہر ہے کہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بھئی ہم لوگ جا رہے ہیں ہم لوگ مل رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ کانگریس پارٹی سے کسی نہ کسی طریقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہی زیادہ ملاقات ہو رہی ہے میں یہ ایسا بھی نہیں کہتا کہ بھئی ہم جیس گاؤں میں گئے ہم وہاں پچاس لوگوں سے ملاقات کی تو اس کا مطلب پورا گاؤں یعنی اس خیال کا ہے ایسا میں نہیں کہتا لیکن لوگوں میں یہ بات ہے کہ بھئی کانگریس پارٹی ایک سیکیولر پارٹی ہے سب کو لے کر چلنے والی ہے اور کانگریس پارٹی کو جہنا ہم نے ساتھ دینا چاہیے اب وہ حالیہ جو پارلیمانی انتخابات ہوئے اس میں جو ہمارے خائد عشق راو جی چوہان صاحب کو شکست ہوئی تو اس کے تعلق سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یعنی عشق چوہان صاحب کی وجہ سے شکست نہیں ہوئی یا کانگریس پارٹی کی وجہ سے شکست نہیں ہوئی بلکہ پارٹی کے کارے کرتاؤں نے جس جو محنت کرنی چاہیے تھی جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا اس وجہ سے شکست ہوئی ایسے وہاں کے تاثرات ہیں یہ تھے ناندر کی مشہور شخصیت ایڈرک ربدالرحمان صدیقی جو اس سال اسمبلی کے انتخابات میں کھڑے رہنے کے اپنے تیاری مکمل کرچے گئے ہیں ادارہ یخین ان کے نیک مستقبل کے لئے دعا گو موسیقی